بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ پورا ہی مہینہ بابرکت بنایا ہے اس مہینے کے اندر تین عشرے ہوتے ہیں پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے اور تیسرا عشرہ جو آخر کے دس دن ہوتے ہیں وہ جہنم کی آگ سے خلاصی اور نجات کا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے ہی مہینے کو بابرکت بنایا ہے اس مہینے کے اندر کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس کی الگ سے کوئی خصوصیت ہو البتہ جو جمعہ کا دن ہے جمعہ کے دن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنوں کا سردار بتلایا ہے کہ جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے اس کے علاوہ جو رمضان المبارک کے پورا مہینہ ہے اس کے جو باقی ایام ہیں کسی بھی ایام کو الگ سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے لیکن ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر ہر رمضان کو چودہ جو رمضان ہوتی ہے یعنی جو چودہ روزہ ہوتا ہے اس کو ہمارے یہاں منزلہ روزہ کے نام سے منایا جاتا ہے یعنی جو رمضان کا چودہ روزہ ہوتا ہے اس کو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ یہ منزلہ روزہ ہے اور اس کے تعلق سے یہ بات ہمارے یہاں مشہور ہے کہ منزلہ روزہ اس کو اس ورہ سے کہتے ہیں کہ چودہ روزے کو اس روزے میں جو ہمارے روزے ہم نے رکھے ہیں وہ تمام کے تمام منزل پر چڑھ جاتے ہیں یہ طرح طرح کی باتیں ہمارے معاشرے کے اندر عجیب و غریب باتیں پھیلی ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے جو بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی منزلہ روزہ رکھوائے جاتا ہے کہ بھئی روزہ رکھو آج ہمارے سب کے روزے جو ہے وہ منزل پر چڑھ جائیں گے حالانکہ یہ بات عقل میں آنے والی بھی نہیں ہے بھئی ابھی سولہ دن باقی ہے ابھی چودہ روزہ ہے اس کے بعد سولہ روزے اور آنے ہیں چودہ روزے منزل پر چڑھ جائیں گے اور باقی جو سولہ روزے رہیں گے وہ کہاں چڑھیں گے وہ منزل پر کس وقت چڑھیں گے پھر اس وقت بھی روزہ رکھنا چاہیے منزل پر چڑھنے کے لئے ہم جو روزہ رکھتے ہیں چودہ روزہ حالانکہ روزے تو سارے فرض ہے رمضان کے مکمل مہینے کے روزے فرض ہے رکھنے چاہیے لیکن چودہ رمضان کو روزے ہمارے منزل پر چڑھتے ہیں یہ تو کہیں بھی حدیث کے اندر ہم نے نہیں پڑھا ہے کسی بھی حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے یہ لوگوں کی اپنی گھڑی ہوئی بات ہے اور دوسری چیز جو چودہ روزہ ہوتا ہے چودہ روزہ یہ جو منزلہ روزہ اس کو کہتے ہیں اس میں پھر ہمارے یہاں باقاعدہ احتمام بھی ہوتا ہے اس روزے کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ منایا جاتا ہے اور باقاعدہ جو عام دنوں کے اندر پکوان نہیں بنتا وہ پکوان چودہ رمضان کو یعنی منزلہ روزہ کو ہر طرح کے طرح طرح کے پکوان بنائے جاتے ہیں اس کو اچھے سے ہم سمجھ لیں یہ چیز شریعت کے اندر درست نہیں ہے کسی بھی چیز کو جس کی شریعت کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے شریعت میں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو ہم ثباب سمجھ کر کے اگر منائے یا ایسی بات جو دین کے اندر نہیں ہے اپنی طرف سے اس بات کو شریعت کا حکم دے دینا یہ چیز پھر بیداد بن جاتی ہے اس لئے ہم سب کو اس سے احتراز کرنا چاہیے یہ جو چودہ روزہ ہوتا ہے منزلہ روزہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو رمضان کے مکمل مہینے کے روزے ہیں جس طریقے سے ہر دن کا روزہ فرض ہے اور اس کی کوئی الگ سے خصوصیت نہیں ہے بلکہ ہر دن کی ہر روزے کے اللہ تعالیٰ کے یہاں الگ حیثیت ہے اسی طریقے سے جو چودہ روزہ ہوتا ہے اس کی الگ سے کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ منزلہ روزہ ہے اور اس دن ہمارے روزے منزل پر چڑھتے ہیں یہ تمام باتیں عوام میں جو مشہور ہیں یہ بلکل غلط ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے روزے یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آخری وقت میں قبور ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آخری وقت میں تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اسی طریقے سے ایک دن آتا ہے پھر البدہ جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس کو الویدہ الویدہی روزہ کہتے ہیں کہ آج الویدہ روزہ ہے اور الویدہ جمعہ اس کو کہا جاتا ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے الویدہ روزے کی بہت زیادہ اہمیت اس کو دیا جاتی ہے اور باقاعدہ اس میں نئے نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور اس کے لئے نئے کپڑے الگ سے باقاعدہ سلوائے جاتے ہیں یہ چیز درست نہیں ہے الویدہ روزہ یا الویدہ جمعہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں ہم کو خوشی منانے کے بجائے لوگ با خوشی مناتے ہیں نئے کپڑے پہنتے ہیں اس میں انسان کو ایک طرح سے افسوس بھی ہونا چاہیے کہ رمضان کا جو بابرکت مہینہ ہماری زندگی کے اندر آیا ہوا تھا اب وہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے تو اس میں تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے کہ یہ مہینہ گزر رہا ہے اور اس مہینے کے ہم سے قدر نہیں ہو سکی ہم اوپر سے اس میں خوشیہ مناتے ہیں الویدہ روزہ کو باقاعدہ بچوں بچوں کو روزہ رکھوائے جاتا ہے اور پھر اس کے اندر نئے کپڑے اس میں پہنائے جاتے ہیں ترہ ترہ کے پکوان بنائے جاتے ہیں حالانکہ پورے رمضان ہم بنا سکتے ہیں لیکن دن کو خاص کر دینا کہ منزلہ روزہ کو خاص طور پر یہ کرنا ہے اور الویدہ روزہ کو خاص طور پر نئے کپڑے پہننے ہیں یہ چیز شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے یہ تمام کی تمام چیزیں آگے چل کر کے بیدد بن جاتی ہے اس لئے ان تمام چیزوں سے ہم سب کو احتراز کرنا چاہیے فقط اللہ کو عالم